بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم آلیا ٹیچنگ یو آ چیپٹر نمبر نائن ایرومیٹک ہائیڈو کاربنز فرس لیکچر ہمارا ہو گیا بیٹا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس لیکچر میں میں آپ کو بنزین اس کا سٹرکچر اور اس کے جو ہے نا کلیر اور کیکیور سٹرکچر اور ڈیوار سٹرکچر سارا میں آپ کو اس میں نہ کراؤں گی ٹھیک ہے یعنی ٹوٹلی ہم اس میں نا سٹرکچر پڑھیں گے بنزین کا کہ بنزین کا سٹرکچر کیسا ہے ایرومیٹس آئیکلک سٹیٹ چین ٹھیک ہے یا پھر بنزو ایٹ یہ سارا ہم نے اس میں پڑھنا ہوگا بنزین was discovered by مائیکل فیرادی مائیکل فیرادی نے 1825 میں اس کو جو ہے وہ discover کیا تھا یہ اس کو کیا کر رہا تھا یہ گیس جو ہے وہ produce کر رہا تھا by destructive distillation of vegetable oil vegetable oil کی جب وہ destructive distillation کر رہا تھا اور اسے گیس produce کر رہا تھا اور اسی میں اس نے دیکھا کہ یہ بنزین جو ہے اس میں produce ہوئی 20 years later it was also found in coal tar by Hoffman Hoffman نے find کیا کہ اس میں coal tar بھی موجود ہے جب ہم جو ہے وہ vegetable oil کی destructive distillation کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پھر ہمیں coal tar is what it is the aromatic hydrocarbon coal tar is the derivative of بنزین ٹھیک ہے اب بنزین کا structure آتے بنزین کا structure جو بیٹھا جو ہے نا وہ دو طرح کا ہے ایک molecular structure ہے ایک acute structure ہے اس کا پہلے میں آپ کو molecular structure بتاتی ہوں آپ نے فسیہ میں پڑا تھا empirical formula ٹھیک ہے empirical formula کیا ہوتا ہے it is simplest formula ٹھیک ہے simplest formula کو ہم empirical formula کہتے ہیں بنزین کا ہے بنزین کا ہے نا یعنی کے بنزین کے اندر کیا ہے وہ ہے CH carbon and hydrogen ایک carbon ایک hydrogen یہ empirical formula ہے اور یہ empirical formula find ہوا by elemental analysis سے elemental analysis کیا ہوتی ہے بیٹھا this is the analysis analysis mean to break down each and everything and then find out which kind of element are present in it ٹھیک ہے اس سے جو ہے وہ empirical formula بنزین کا پتہ چلا کہ بنزین has carbon and hydrogen in the ratio of 1 is to 1 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے بنزین کا molecular mass find کیا molecular mass بنزین کا find کیا by vapor density method اسے پر چلا کہ بنزین کا mass ہے وہ ہے 78.108 ٹھیک ہے بیٹھا اور اس کے بعد جو ہے جو اس کا empirical formula mass find کیا وہ ہے it is 13 13 کیسے بیٹھا 12 carbon and 1 hydrogen 1 plus 12 is equal to 13 this is the empirical formula of empirical mass of benzین ٹھیک ہے empirical mass جو benzین کا ہے وہ 13 ہے ٹھیک ہے جس کو ہم نے carbon plus hydrogen ان دونوں کے atomic masses کو لے کے ہم نے اس کو determine کیا اور پھر کیا کیا ان کے لے کے ہم نے اس کو پھر add کیا اس میں 1 atomic mass of carbon ٹھیک ہے 1 atomic mass of carbon plus 12 atomic mass of hydrogen آپ کے پاس آجاتا ہے 13 جو اس سے پاس چلا کہ جو empirical formula ہے benzین کا وہ 13 ہے ٹھیک ہے بیٹھے جی اس کے بعد ہم اس کا molecular formula جو ہے وہ find کرتے ہیں molecular formula find کیا بنزین کا یا آپ کو پتا ہے formula mass لگا کے percentage element کی find کرتے ہیں 1st year کا 1st chapter ہے یہ ٹھیک ہے جب molecular formula find کیا تو پتا چلا کہ c6 c6 h6 c6 c6 h6 or it is highly unsaturated highly unsaturated mean it have double bonds unsaturated یہ ہی ہوتے ہیں ھیک double bond c ڈائین 3 ڈائین یہ بنزین ہو سکتی ہے لیکن جب ہم نے compound کو یہ structure ہوتے ہیں unsaturated hydro carbons 1,5 hex ڈائین and 1,5 hex ڈائین and 3 ڈائین یہ جو ہوتے ہیں جب آپ پتاشیوم پر مینگنیٹ جسے ہم پنکی کہتے ہیں پتاشیوم پر مینگنیٹ کو پنکی کہتے ہیں یہ pink color کی ہوتی ہے جب ان compounds کو آپ پتاشیوم ڈائی کرومیٹ میں ڈالتے ہو تو this will discharge the color of پتاشیوم ڈائی کرومیٹ پنکی پنکی کلر یہ discharge کر دیتے ہیں یعنی pink color of پتاشیوم ڈائی کرومیٹ was discharged ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے بنزین کو ڈالا پتاشیوم ڈائی کرومیٹ میں تو پتا چلا کہ بنزین ان کے ساتھ کوئی reaction شور نہیں کر رہی یعنی جو color ہے پتاشیوم ڈائی کرومیٹ کا وہ ڈسچارج نہیں ہوا بنزین جو ہے وہ ہمیں دے رہی ہے addition reaction with hydrogen and halogen showing that it has three double bones یعنی تین جگہ پہ وہ آپ پہ hydrogen کی addition کر رہی ہے اور تین جگہ پہ وہ آپ کی halogen کی addition کر رہی ہے تین جگہ پہ ڈسچارج کرے ہیڈوکسیلیشن اپنے سیکنڈ چپٹر میں پڑھا ہے what is ہیڈوکسیلیشن الکین کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہیڈوکسیلیشن reaction دے کے آپ گلائکول یا گلیس رول دے لیکن بنزین جو ہے یہ نہ آپ گلائکول دے رہی ہے نہ گلیس رول دے رہی ہے یہ پٹرائشن پار مینیٹ کے ساتھ کوئی ری کار بلکہ یہ کیا کرتی ہے ایڈشن دیتی ہے ہیڈوڈجن ہیڈوڈجن اس کا مطلب یہ ہوا اس کے پاس تھری ڈبل بونڈ جو تین جگہ پہ یہ ایڈ کرتی ہے ہیڈوڈجن کو اور تین جگہ پہ بینزین جو ہے وہ ایڈ کرتی ہے ہیڈوڈجن کو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ تین ڈبل بونڈ رکھتی ہے بینزین جو ہے یہ ایڈیشن ریاکشن کے ساتھ بیٹا یہ سبسٹیوشن ریاکشن بھی دیتی ہے کس کے ساتھ نائٹی کیسر کے ساتھ ہیں کنسٹیوشن سلفیوری کیسر دونوں کنسٹیوشن ٹھیک ہے نائٹی کیسر بھی کنسٹیوشن اور سلفیوری کیسر بھی کنسٹیوشن ہے اور ان دونوں کے ساتھ یہ جو ریاکشن دے گی اس کو سبسٹیوشن کہتے ہیں ایڈیشن میں یہ تھا کہ اس نے سیمپل ایڈ کیا سبسٹیوشن میں یہ تھا کہ ایک کو نکالا اور دوسرے کو ڈالا ٹھیک ہے یہ سبسٹیوشن تھی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے it has saturated structure یعنی بنزین میں اس وقت دونوں structure بن رہی ہیں saturated بھی اور unsaturated بھی بنزین addition reaction بھی دے رہی ہے it means it is unsaturated بنزین substitution action بھی دے رہی ہے it means it is saturated so اس سے یہ پتہ چلا کہ بنزین میں دونوں structures ہیں saturated بھی اور unsaturated بھی اس کے اب آتے ہیں کہ ایدر بنزین straight chain اور cyclic chain تو بنزین اگر ہم دیکھیں کہ یہ straight بیٹا یہ straight ہے straight نہیں straight کہ بنزین straight chain ہے structure رکھتی ہے تو بنزین کو دینے چاہیے تین mono substitutions دینے چاہیے one carbon کے ساتھ two carbon کے ساتھ and three carbon کے ساتھ one carbon کے ساتھ two carbon کے ساتھ and three carbon کے ساتھ ٹھیک ہے تین mono substitution اس کو دینے چاہیے لیکن بنزین جو ہے صرف ایک substitution دیتی ہے یعنی mono substitution product دیتی ہے substitution کرتی ہے صرف ایک جگہ پہ تین جگہ پہ نہیں کرتی ٹھیک ہے بیٹے جی اب یہ بھی cancel ہو گیا بنزین کا structure اب آتے چوتھے پہ the molecular formula بنزین does not correspond to any open chain hydro carbon it means بنزین جو ہے یہ open chain hydro carbon نہیں ہے بنزین belongs to close chain hydro carbon بنزین جو ہے یہ close chain hydro carbon سے belong کرتی ہے یہ open chain hydro carbon نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں تین substitution product نہیں دیتی یہ ہمیں اس کے بعد سائیٹنس تھے دو ہمارے پاس کیا کیول ان ڈیوار انہوں نے اپنے structure دی سب سے پہلے ہم کیول کا structure discuss کرتے ہیں کیول نے cyclic regular hexagonal یعنی تین کام کیے ایک cyclic regular اور hexagonal structure جو ہے وہ بنزین کا دیا جس میں تین double bonds ہوتے ہیں کبھی carbon 1 2 کے ساتھ کبھی carbon 3 4 کے ساتھ کبھی carbon 5 6 کے ساتھ اور کبھی carbon 2 3 کے ساتھ 6 1 کے ساتھ اس طرح structure دے سکتے یہ دیکھیں نیچے یہ دیکھیں 1 2 کے ساتھ ہے carbon 3 4 کے ساتھ ہے اور 5 6 کے ساتھ یہ اس structure میں دیکھیں اور کبھی یہ carbon جو ہے یہ structure change بھی ہوتا ابھی میں یہ clear کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ benzine structure آپ benzine کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور benzine جو ہے ایکچولی ch double bond ch single bond ch double bond ch single bond ch and double bond ch ٹھیک ہے جس کو آپ نہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہے یعنی understood ہے کہ جو corners ہیں ان پر ch ہے یہ ہے جو کیون جو کیون نے ریپریزنٹ کی اور کیون کا سٹرکچر ہی سگنی فیکنٹ ہے اور اسی کو آج کر ہم لے کے چل رہے ہیں نمبر وان پہ جو بنزین جو ہے یہ مونو سبسیچوئنٹ دیتی ہے مونو سبسیچوئنٹ مین ایک جگہ سے ہائیڈوجن کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کچھ نہ کچھ دوسرا لگا لیتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہیلوجن یہ ہیلوجن ہے ہیلوجن کی ایڈیشن کی ہیلوجن نے یہاں سے ہیلوجن کو ریپلیس کر کے خود اس کی جگہ لے لی بنزین مل چینج انٹو بنزائل ہیلائیڈ بن گیا یہ ایک سبسیچوئنٹ آپ کو بنزین دے گی کی کی ہیل نے کہا بنزین also give one سبسیچوئشن ریاکشن مونو سبسیچوئنٹ جو کہ بنزین آپ کے پاس آگئی بنزائل ہیلائیڈ کے ساتھ اچھا بنزین جو ہے نا آپ کو دیتی ہے جناب تین سبسیچوئنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ بنزین گیوز only سبسیچوئنٹ ہو گیا بنزین give only 3 ڈائی سبسیچوئنٹ پروڈکٹ ٹھیک ہے بنزین آپ کو 3 ڈائی سبسیچوئنٹ پروڈکٹ بھی دیتی ہے بنزین میں آپ نے کوئی بھی وائے میں ہیلوجن ہی کرتی ہوں ایڈ کیے یعنی ایک آپ کے پاس ہیلوجن لگا ہوا تھا دوسرا کوئی اور سبسیچوئنٹ آیا بنزین نے اس کے ساتھ مل کے آپ کو مون سبسیچوئنٹ دیا یہ نہیں ہوا ایک ہی بنزین ہے تین جگہ پر ایڈیشن نہیں کی سبسیچوئنٹ نہیں کی ایک بنزین نے پہلے اورتھو پوزیشن میں نے آپ کو بتایا ہو اورتھو پوزیشن پہ کی یعنی ٹو کاربن کے ساتھ پھر دوسری بنزین نے دوسرا جو پروڈکٹ بنا تھری کاربن کے ساتھ اور جو تیسرا پروڈکٹ بنا وہ فور کاربن کے ساتھ سبسیچوئنٹ ریزائن ٹھیک ہے سو بنزین جو ہے وہ تین ڈائے سبسیچوئنٹ پروڈکٹ دیتی ہے اورتھو میٹا اور پیرا تین پوزیشن پہ جا کے آپ کو یہ پروڈکٹ دیتی ہے یعنی ایک ہی بنزین اورتھو پیرا میٹا آپ کو نہیں دے سکتی ایک بنزین آپ کو دے گی اورتھو دوسری دے گی پیرا اور تیسری میٹا پروڈکٹ آپ کو دے گی نیکس بیٹا ہے بنزین ایڈ تھری ہائیڈوجن مالیکیول اگر ہم سبسیٹیوشن نہیں یہ ایڈیشن ایڈیشن مین بریکنگ ڈاؤن آف بونڈ ٹھیک ایک بونڈ کو بریک کرو اور نیا ایٹم اس میں ایڈ کر دو آپ دیکھیں یعنی بریکنگ ڈاؤن آف بونڈ یہ نہیں کہ بنزین بلکل ٹوڑ گئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس طرف یہ جو بونڈ ہے نا تینوں یہ بریکڈاؤن ہو جائیں گے پائے بونڈ یہ اس کو تھوڑی سی اور انرجی ملتی ہے یہ ٹوڑ جاتے ہیں اس میں آپ نے اس کی ہائیڈوجینیشن ہائیڈوجینیشن مین ایڈیشن آف ہائیڈوجین آپ نے ایڈیشن کی اور آپ پتا ہے اس ایڈیشن اکرز ایڈیشن کریں گے اندر پرینس ایڈیشن ایڈ 200 ڈیگری سینٹی گری بنزین بل چینج انٹو سائیکلو ایکزین تینوں پائے بونڈ ڈبل بونڈ جو ہیں وہ ٹوٹے اور ان کی جگہ پہ جو کمی ہوئی بونڈ کی وہ کس نے پوری کی ہائیڈوجین نے اور جہاں پہ سی ایج تھی بنزین میں چھ کاربن کے ساتھ سی ایج تھا اب یہ بنزین سی 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 بن گئی یعنی سی 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 بن گئی ٹھیک ہے بنزین اس کو ہم کہتے ہیں سائیکلو ہیکزین یہ آپ کے پاس بنزین جو ہے وہ سائیکلو ہیکزین میں چینج ہو پانچ پہ ہیڈوجین نہیں بیٹا اس کی ہیڈوجین ہے کالورین برومین آیو اسٹراٹین اسٹرٹین ہوئی了 کی جب کالورین برومین آیو اسو кого ہیڈوجین جب ہم بنزین میں ہیڈوجین کو ایڈ کرتے ہیں اس کی ہیڈوجین کرتے ہیں بنزین جو ہے یہ چینج ہو جاتی ہے in the presence of sunlight in the presence of sunlight sunlight کی presence میں اس کی جب ہم halogenation کرتے ہیں تو benzene will change into hexachloro cyclohexane ٹھیک ہے benzene جو ہے نا آپ اس میں change ہو جاتی ہے hexachloro cyclohexane بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو یا benzene hexachloroide بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے hexachloro cyclohexane بھی ہو سکتا ہے یا benzene hexachloroide میں change ہو جاتی ہے whenever you react the benzene with chlorine in the presence of sunlight ٹھیک ہے بیٹا جی یہ تھے آج کا lecture next جو آپ کا کیا کیول کا structure آگئے بیٹا آپ کو سارا سمجھ آگئے ہو گئے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب کیا کیول کی structure کے بعد جو کچھ objections لگیں کیا کیول کے structure کے اوپر کہ کیا کیول نے جو structure دیا benzene کا اس میں دو objections تھی ایک یہ کہ جو benzene کا formula ہے it shows three double bonds having high degree of unsaturation ٹھیک ہے نا while benzene shows saturated character as it gives substitution products as well as addition products اگر ہم کہتے ہیں benzene میں تین bonds ہیں تو benzene highly unsaturated ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا highly unsaturated کے ساتھ اسے صرف addition reaction دینے چاہیے لیکن benzene جو ہے اس میں saturation بھی ہے اس لیے یہ addition product بھی دے رہی ہے substitution product بھی دے رہی ہے تو یہ ایک یہ تھا یہ clear نہیں کیا کیوں یہ جو ہے اگر اس میں high degree of unsaturation ہے تو benzene جو ہے یہ saturated character کے ساتھ substitution reaction بھی دے رہی ہے اور یہ addition product بھی دے رہی ہے ایک تو یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ benzene is very stable compound یہ اس نے بیانی کیا کہ benzene جو ہے وہ stable compound کیوں ہے benzene میں اتنی زیادہ stability کیوں ہے benzene جو ہے بہت سرے reactions ایسے ہیں جو stature compound دے رہے ہیں جیسے میں نے potassium per magnate کے ساتھ کی ہے لیکن benzene نہیں دی کی بیانزین سٹیبل ہے تو پٹاشیوم ڈائی کرومیٹ اس لیے یہ آپ کو ہیڈروکسیلیشن کا reaction نہیں دیتی ٹھیک تو یہ دو objection تھی جو کہ benzene کے structure میں آئیں یہ بیٹا آج آپ کا پورا لیکچر جو کہ ہم نے study کیا ہے structure of benzene ٹھیک according to کی کی ور سٹکٹر اوکی بیٹا اللہ حافظ